اسلام علیکم ہم نے لیٹ سونے کے صبح دیر سے اٹھنے کے نقصانات کافی سارے ڈسکس کر لی ہیں لیکن میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ان کی لسٹ نقصانات کی بہت لمبی ہے کیونکہ جب انسان موجود میں آیا تھا نا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جب تخلیق اس کی کی تھی تو ہر چیز اس کے مطابق جو ہے نا قرآن پاک میں ڈیفائنڈ ہے ہمیں رات سونے کے لیے کہی گئی ہے تو اس کا ڈیفینیٹلی کوئی لوگوں کو مقصد ہوگا اور آپ یہ دیکھیں کہ جتنے آج کچھ سائیکلوجیکل ایشوز آتے ہیں وہ نا سونے کی وجہ سے آپ کی نین پوری نہیں ہوتی پھر آپ کو ور ٹھنکنگ ہوتی ہے نیگٹیب تھارٹس آتی ہیں پھر آپ سائیکل ہو جاتے ہیں اور قرآن پاک میں اس چیز کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا ہوا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ہم سو جائیں اس کے کیا مقصد تھے وہ ہم نے کبھی بلکل بھی ریڈ کرنے کی کوشش نہیں کی اس کی ڈیپٹھ میں جانے کی کوشش نہیں کی کہ کیا مرتھ ہے ہمیں تحجر کے لیے دوبارہ سب اٹھنے کو کہا گیا ہے فجر کے لیے سو کے اٹھنے کو کہا گیا ہے یہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہو جائے گا لیکن اگر ہم ان کو بھی فالو کریں تو ہماری بہت ساری چیزیں رکبر ہو جائیں گی آج ہم ڈسکس کریں گے کہ سلیپ ڈیپیویییشن سے ہمیں کیا کیا پروگلمز آ سکتی ہیں تو نمبر ون ہے کینسر کینسر جو ہے وہ جیسے نائٹ شیفٹ میں جو لو کام کرتے ہیں کال سینٹرز، ڈاکٹرز، نرسز، پرامیڈکل سٹاف جتنا بھی ہوتا ہے ان کی روٹین جو ہے وہ آپ کو پتہ شیفٹ روٹیٹ ہوتی ہیں فیکٹریز میں ایسا ہوتا ہے، ائرلائنز میں ایسا ہوتا ہے ائرلائنز میں ایک سر آپ کو فورٹی ایٹ آرز، ٹوئنٹی فور آرز کی آپ کی فلائٹ ہوتی ہے اس طرح کی بہت ساری اب جو ہے دپارٹمنٹس ہیں وہ اب ہماری مجبوری بن گئے بھی ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو فالو کرنا پڑتا ہے تو جن لوگوں کی تو مجبوری ہے وہ تو چلیں ان کا تو ایک ڈیفرنٹ ہے نا کہ ان کو کام تو کرنا ہی ہے لیکن جن کو کام بھی نہیں ہوتا وہ پھر بھی لیٹ تک جاگتے ہیں وہ پھر غلط کرتے ہیں تو میں بات کر رہی تھی کہ جو نائٹ شفٹ میں کام کرتے ہیں ریسرچ سے شو ہوا ہے کہ ان میں کینسر جو ہے وہ پایا جا سکتا ہے اب کینسر دو ترہ کے ہیں ایک بریسٹ کینسر ہے اور بل کینسر ہے اس کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ان کو ہو سکتا ہے لیکن سلیپ جو ہے وہ بہت مین چیز ہے جب سلیپ آپ کی پوری نہیں ہوتی آپ کو کھانا ڈائجسس نہیں ہوتا آپ کو کھانا ڈائجسس نہیں ہوتا آپ کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے کانسٹیپیشن ہوتی ہے پھر اس میں ریکٹل بلیڈنگ کی ایک سر لونک ہوتی ہے کہ سٹول میں بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے ابڈومینل پین ہوں گی کرامس ہوں گی اسیڈیٹی ہوتی ہے گیس ہوتی ہے اس طرح کہ کافی ساری ایشو آتے ہیں تو وہ باول کینسر بن جاتا ہے اب ہم بات کریں گے سٹورنٹس کی جو کہ ہمارے پاس بھی بہت زیادہ کنپلین آتی ہے کہ سٹورنٹ جو ہے کونسنپریٹ کرتا ہے بہت زیادہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے گریڈز ویسے نہیں ہیں اس کو بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے لیکن اس کے باپ جو جب وہ ایکزام پہ جاتے ہیں تو پھر وہ اس طرح سے اس کو اٹیمٹ نہیں کر پاتے ایک ایکزام انزائٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایکزام انزائٹی ایک نیچرل ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں میں کیسا پرفارن کر پاؤں گا بہت اس کو بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کس طرح سے جب آپ کی ڈائیٹ پروپر ہوگی آپ کی نین پروپر ہوگی آپ کونفیڈنٹ بھی ہوں گے کیونکہ انرجی لیول زیادہ ہوگا آپ میں جب انرجی لیول زیادہ ہوگا تو آپ کو اٹومیٹگلی تھوٹ ایک آنا کے پیپر میں میں اچھا پرفارن کرلوں اچھے مارکس لے میں یہ ایک نیچرل سی تھوٹ ہوتی ہے ہر سٹوڈنٹ میں آنی بھی چاہیے کیونکہ جب آپ میں کچھ چیزیں اس طرح سے پیئر ہوتا ہے تو آپ کچھ نہ کچھ اچھا پرفارن کرتے ہیں اچھا پرفارن کرتے ہیں تو اچھے گریڈ پیاتے ہیں تو سلیپ ڈیپریویشن سے بچوں میں میموری ریک ہوتی ہے وہ اس طرح سے جب وہ یاد کرتے ہیں فوکس کرتے رہتے ہیں تو وہ ان کو اس طرح سے یاد نہیں ہوتا بکاز آپ کے برین میں ہپوکیمپس ہوتا ہے جو ہماری لرنڈنگ میں ہمیں بہت زرہ ہیلپھول ہوتا ہے تو جب نینگ ہماری پوری نہیں ہوتی تو ہپوکیمپس میں ہی ویسے کام نہیں کر سکتا اور اکسر آپ نے دیکھا کہ جو سٹوڈنٹس جتنے بھی ہیں اگر پڑتے پڑتے سو جاتے ہیں بک رکھی ہوئی اور سو جاتے ہیں تو ان کو اچھا یاد ہو جاتا ہے بکاز وہ نین میں چلے جاتے ہیں اور اس طرح سے ان کے دماغ میں وہ چیز بیٹ جلتی ہے فکس ہو جاتی ہے وہ بہت اچھے طریقے سے یاد ہو جاتی ہے تو نین سٹوڈنٹس کو لینا بھی بہت ضروری ہے سٹوڈنٹس کا ٹائم اپنا سکیجول ان کو بنانا چاہیے کے لیے ان کا ویگ ہے سارا جب آپ اسے سٹوڈنٹس کے لیے تو آپ کی نیند بھی پوری ہوگی آپ کی ڈائیت بھی پوپر ہوگی اور جو اگزام ہیں وہ بھی آپ اچھے سے اٹمت کر سکیں گے اور ویک مئیوری نہیں ہونے دیں کیونکہ نیند جب آپ کی کام ہوتی ہے سٹوڈنٹس کو اکثر پوچھیں تو باتاتے ہیں کہ ہم تو 3 آرز 4 آرز ہوتے ہیں کیونکہ انگزائیٹی لیول بہت بڑھ جاتا ہے جب انگزائیٹی لیول بڑھ جاتے ہیں ان کو نیند ہی نہیں آتی کہ صبح پیپر ہے اور پیپر بتانی کیسا ہوگا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو اس وجہ سے وہ سو نہیں پاتے جب وہ سوے نہیں ہوتے وہ صبح جا کے وہ فریش نہیں ہوتے بالکل بھی انرڈی لیول زیرو ہوتا ہے اور کھایا بھی نہیں جاتا ان سے جب کھائیں گے بھی نہیں نیند بھی پوری نہیں بھی ہوگی تو پھر پیپر کیسا اٹیمٹ ہوگا سو اپنے آپ کو سکیجولائز کر کے اورگنائز کر کے چیزوں کو چلیں تو آپ کے اگزامز اچھے ہوں گے